اسلام علیکم میرا نام ہے زہیم ویونس اور آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے علامہ اقبال کی پرسنیلٹی سے ریلیٹڈ 30 ایکسپیکٹڈ ایم سیکیوز جو کہ ہماری کسی بھی کمپیٹیٹیو ایکزیمز کا پورشن بن سکتے ہیں کیونکہ نومبر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی برت ہوئی تھی تو اس سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ قویسٹنز جو ہیں وہ پکی ہیں جو کہ پریویس ایکزیمز میں پوچھے جا چکے ہیں یا جو کہ ایکسپیکٹڈ ایم سیکیوز ہیں تو اس میں سے 30 ایم سیکیوز جو کہ بہت زیادہ موسٹ امپورٹن ہے اس کو اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے ریوائز کریں گے یا ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتے نہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سوال ہمارے پاس کوشن نمبر 1 ہے علامہ اکبال کب پیدا ہوئے تو آپ نے بتانا ہے کہ علامہ اکبال جائے وہ 9 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے یعنی کہ 9 نومبر 1877 اب یہ کوشن جو ہے یہ کافی دفعہ ایکزیم میں پوچھے جاتے چکے ہیں کوشن نمبر 2 ہمارے پاس ہے علامہ اکبال کب فوت ہوئے تو آپ کو ان کی جو ڈیٹ آف ڈیٹھ ہے وہ بھی یاد ہونے چاہیے تو علامہ اکبال جب وفات پا گئے تو وہ تھا 21 اپریل 1938 یعنی کہ 21 اپریل 1938 ہم اس کو کہہ سکتے ہیں 21 اپریل 1938 پڑھتے ہیں پھر نیکس کسٹن کی طرف کوشن نمبر 3 ہمارے پاس ہے علامہ کے دو یورپی استازہ کے نام رکھی یعنی کہ آپ نے علامہ اکبال کھے دو یورپی یعنی کہ یورپ سے ریلیٹڈ جو ان کی ٹیچر سے ان کی نام کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا انصر ہے ابی براون اور سر ٹومس آرنلڈ تو آپ نے یاد رکھنے کہ علامہ اکبال کی دو یورپی استازہ تھے ان کی نیم تھے ابی براون اور سر ٹومس آرنلڈ نیکس کسٹن ہمارے پاس ہے اکبال کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا یعنی کہ علامہ اکبال کی پہلی بیوی کا کیا نام تھا تو ہمارے پاس اس کا انصر ہے کریم بیوی تو آپ نے یہاں رکھنے کہ علامہ قبال کی پہلے بی بی کا نام تھا کریم بی بی harvest number five ہمارے پاس ہے جوید نامہ کا سالح اشارت کیا ہے تو ہمارے پاس اس cancer ہے 1932 تو جوید نامہ کا جو سالح اشارت ہے وہ ہے 1932 question ہمارے پاس ہے بانگے درہ کب شائع ہوئی تو آپ نے بتانے کہ بانگے درہ جو ہے وہ شائع کب ہوئی تو ہمارے پاس اس cancer ہے 1924 تو آپ نے یہاں رکھنے کہ بانگے درہ 1924 میں شائع ہوئی بانگے درہ کی پہلی نظم کا انوان کیا ہے یہ وہ کوششن ہیں جو کہ پریویس پیپر سے پکے گئے ہیں تو اس طرح کے ہی کوششن آپ کے جو پاس پیپر سے پکے جاتے ہیں اور ایسی ایم سی کیوز جو ہیں یہ کوششن جو ہیں وہ آپ سے آپ کامنگ انگزیم میں پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ بانگے درہ کی پہلی جو نظم تھی اس کا انوان کیا ہے تو اس کا انصل ہوگا ہمالا اب اس میں کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس بکے وہ اس میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے بانگے درہ کو سٹڈی کیا ہوگا ہے کہ نہیں تو اگر آپ نے بانگے درہ کو پڑھنے کی فرائی کی ہوگی تو اٹلیس آپ کو اس کی پہلی نظم کا نام بتاؤگا پہلی نظم کا انوان تھا ہمالا بڑھتے ہیں پھر نیکس کوشن کی طرف کوششن نمبر ایٹ ہمارے پاس ہے علامہ اکبال کس ہندوستانی ریاست میں بغردے علاج گئے تھے اور آپ نے بتانے کہ علامہ اکبال یہ ہے وہ انڈیا گئے تھے ایک ریاست میں علاج کی گھر سے تو آپ نے اس ریاست کا نام بتانے اور اس کا انصر ہے لی تھے تو علامہ اکبال دیلی کی ریاست میں بغردے علاج کی گھر سے گئے تھے بڑھتے ہیں پھر نیکس کوشن کی طرف کوششن نمبر نائیٹ ہمارے پاس ہے ایک پاڑ کس ریاست کی جچ بننا چاہتے تھے ٹھیک ہے ایک question یہ تھا کہ کون سی ریاست میں وہ علاج کے گھر سے گئے تھے اب ہمارے پاس question ہے کہ اقبال کس ریاست کے جج بننا چاہتے تھے تو اس cancer ہے ہیدر آباد تو اپنے یہاں رکھنے کہ اقبال ہیدر آباد کی ریاست کے جج بننا چاہتے تھے اقبال کس ریاست کے مشیر تھے تو اس cancer ہے بہاول پور تو علامہ اقبال جو ہیں وہ بہاول پور کے ریاست کے مشیر تھے یعنی کہ اگر ہم ان تینوں questions کو repeat کر لیں تو ہمارے پاس یہ ایسے بنیں گے علامہ اقبال ایک ہندوستانی ریاست میں گئے تھے علاج کے گھر سے وہ تھی ریاست تھی ڈیلی اور جس ریاست کے وہ جج بننا چاہتے تھے وہ تھی ہیدر آباد اور جس ریاست کے وہ مشیر تھے وہ تھی بہاول پور بڑھتے ہیں پھر نیکس question کی طرف نیکس question ہمارے پاس ہے کس مضمون میں انہوں نے ماسٹر کیا تو ہمارے پاس ہے اس کا انصر ہے فلسفی تو آپ نے یا رکھنے کے فلسفہ سوری فلسفہ کے مضمون میں علامہ اقبال نے ماسٹر کیا علم الاقتصاد کب شائع ہوئی علم الاقتصاد کب بتانے کہ یہ کب شائع ہوئی تو یہ شائع ہوئی انیس سو تین میں question ہمارے پاس ہے زبور اعجم کب شائع ہوئی اب زبور اعجم بھی ہے وہ بھی ایک بک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کب شائع ہوئی تو یہ ہوئی تھی انیس سو ستائیس میں legislative council کے میمبر کب بنے یعنی کہ علامہ اقبال legislative council کے میمبر کب بنے تو اس کا انصر نائنٹین ٹوئنٹی سکس تو نائنٹین ٹوئنٹی سکس کے اندھا علامہ اقبال جو ہے legislative council کے میمبر بنے ضربے کلیم کب شائع ہوئی تو آپ نے بتانے کہ ضربے کلیم کب شائع ہوئی تھی تو ہمارے پاس اس کا انصر ہے نائنٹین تھرٹی سکس تو ضربے کلیم کب شائع ہوئی تھی نائنٹین تھرٹی سکس میں اسرار خودی کب شائع ہوئی اسرار خودی جو کہ بہت ہی فیموس ہے آپ کو پتہ انچہ یہ کب شائع ہوئی تو یہ ہوئی تھی 1915 میں question ہمارے پاس ہے پیامے مشرق کب شائع ہوئی کس زبان میں ہے پیامے ایک تو میں آپ نے بتانے کی شائع کب ہوئی اور آپ نے یہ بھی بتانے کی کس زبان میں ہے تو اس کا انصر ہے ہمارے پاس اگر زبان کا پوچھے جائے تو زبان ہے فارسی زبان میں جو ہے یہ ہے ہمارے پاس پیامے مشرق جو ہے وہ فارسی زبان میں اور یہ شائع ہوئی 1922 میں بڑھتا ہے پھر نیکس question کی طرف مرحبا فرموز بے خودی قب شائع ہوئی تو ہمارے پاس اس کا انصر ہے 1918 تو آپ نے یا رکھنا ہے کہ رموز بے خودی جو ہے وہ 1918 میں شائع ہوئی بالے جب بیل کب شائع ہوئی کس زبان میں ہے تو ہمارے پاس اس کا انصر ہے اردو 1935 میں یعنی کہ یہ اردو زبان میں شائع ہوئی اور شائع جو ہے وہ 1935 میں ہوئی ارمگان حجاز کب شائع ہوئی ارمگان حجاز جو ہے وہ 1938 میں شائع ہوئی question number 21 ہمارے پاس ہے کہ علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا تو آئیے جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا تو والد کا نام تھا شیخ نور محمد تو آپ نے یار رکھنا ہے کہ اگر آپ سے ایکزام میں کوش لے جائے کہ علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا تو وہ تھا شیخ نور محمد آپ نے بتانے کہ from where the علامہ اقبال got the PhD degree علامہ اقبال نے PhD کی degree جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی تو اس یونیورسٹی کا نام تھا مینچ یونیورسٹی تو آپ نے یار رکھنا ہے from مینچ یونیورسٹی دائلہ میں اقبال گارٹا پی ایش ڈی ڈگری question ہمارے پاس ہے اقبال فلسطین کس وجہ سے گئے تھے آپ سے پوچھے جا سکتا ہے کہ اقبال جو وہ فلسطین گئے تھے ان کی جانے کی طرف وجہ کیا تھی تو اس کا انصر ہے کہ مہتمر عالمی اسلام کے جلاس میں شرکت کرنے کے لیے اقبال جو ہیں وہ فلسطین گئے تھے کہاں کس چیز کے لیے گئے تھے مہتمر عالمی اسلام کی جلاس میں شرکت کرنے کے لیے اقبال جو فلسطین گئے تھے question ہمارے پاس ہے کہ اقبال کے خطبات کس نام سے شائع ہوئے تو آپ نے بتانے کہ اقبال کے خطبات کس نام سے شائع ہوئے تو ہمارے پاس اس کا انصر ہے reconstruction of the religious thoughts in Islam تو آپ نے یہاں رکھنے کہ اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ اقبال کے خطبات جو ہیں وہ کس نام سے شائع ہوئے تھے تو جو شائع ہوئے تھے اس کا نام تھا reconstruction of religious thoughts in Islam question 25 ہمارے پاس ہے زندہ رود کس کی کتاب ہے تو زندہ رود ہم جانتے ہیں کہ کس کی کتاب ہے تو یہ ہے جوید اقوال کی یعنی جو علام اقوال کے بیٹے ہیں ان کی کتاب ہے زندہ رود جو ہے وہ جوید اقوال کی کتاب ہے نظم طلوع اسلام کس مجبوعے میں شامل ہے آپ نے بتانا ہے کہ نظم طلوع اسلام کس مجبوعے میں شامل ہے تو ہمارے پاس اس کا انصر ہے جواب بانگ درہ یعنی جو بانگ درہ کا جواب والی بک ہے جواب بانگ درہ تو اس کے اندر جو ہے وہ نظل مطلوع اسلام جا ہے اس کے جوابِ بانگی طرح کے مجموعے میں شامل ہے question number 27 ہمارے پاس ہے علامہ اکبال نے پیامِ مشری کو کس کے نام کیا آپ نے بتانے ہیں کہ علامہ اکبال نے پیامِ مشری کو کس کے نام کیا تو ہمارے پاس اس کا انصر ہے امیر امان اللہ فرماروہ افغانستان تو آپ نے یہاں رکھنے کہ علامہ اکبال نے پیامِ مشری کو امیر امان اللہ فرماروہ افغانستان کے نام کیا question number 28 ہمارے پاس ہے علامہ اقوال کی دادا کا نام کیا تھا تو علامہ اقوال کی دادا کا نام تھا شیخ محمد رفیق تو آپ نے یہاں رکھنے کی علامہ اقوال کی دادا کا نام تھا شیخ محمد رفیق ویڈیو جو کہ ہماری ویڈیو کا۔ ایسی وہ کونہ سی تھی۔ تو آپ کو پتنا چاہیے کہ ایسی کو آخری نظم وہ کر آئم because تو مرک 챙ژہ اس کا عنصر ہے حضرت انسان تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے ایسی ایک اس کے دائیں کہ اپنے وہ اپنےین عوêtتی بجلس ا ہفztی Studien تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید کریں یہ ویڈیو آپ کو بہت بسند ہوگئی جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ informative ویوسفل ہے تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے امیرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی information میں آپ کی current affairs میں آپ کی general knowledge میں اور اسی کے ساتھ ڈیلی دوہت اپیسوڈز بھی موجود ہیں جس کے اندر 50-50 MCQs ہیں اور یہ 50 MCQs وہ ہیں جو کہ different previous pass papers سے لئے گئیں جو کہ آپ کی تیاری میں آپ کو بہت ہی help کریں گے تو ملتے ہیں انشاءال اپنے نیسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال کیے السلام